نمشکر دوستو اور پیاری بہنو ہماری یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پریگننسی اپنے ذات بہت ساری سینکڑوں سمسیائیں لے کر آتی ہے اور ان میں سے ہی ایک ایسی سمسیہ ہے جو زیادہ تر محلاؤں کو پریشان کر دیتی ہے پریگننسی کے دوران پریگننسی میں مورننگ سکنیس کی سمسیہ جسمیں کی پریگننٹ محلہ کو جی مچھلانے اُلٹی ہونے کی سمسیہ ہوتی ہے کئی محلاؤں کو تو بہت زیادہ اُلٹی ہوتی ہے پانی بھی وہ نہیں پی باتی یا وہے کچھ بھی کھاتی ہیں تو وہے باہر نکل جاتا ہے تو ایسا عام طور پر پہلے تیماہی میں یعنی کی پریگننسی کے شروعاتی تین مہینوں میں عدی دیکھنے کو ملتا ہے اور پہلے مہینے میں سب سے زیادہ پریگننسی یعنی گربہ وستہ کے دوران اُلٹی ہونے کا سب سے بڑا قارن ہوتا ہے آپ کے شریر میں پریگننسی ہارمون ایچ سی جی لیول جو ہے اس کا سطر بڑھ جاتا ہے پریگننسی ہارمون کچھ مہیلاؤں میں بہت ادھک رہتا ہے جس کے قارن ایسی مہیلاؤں کو بہت زیادہ سیویر اُلٹی ہونے کی سمسیہ ہوتی ہے گھمبی روپ سے اُلٹیاں آتی ہیں اس کے علاوہ پریگننٹ مہیلہ کے شریر میں ایسٹروجن ہارمون کے بڑھنے کے قارن بھی زیادہ جی مچھلانا اُلٹی ہونے کی سمسیہ ہوتی ہے یدی ایسا کہا جائے کہ پریگننسی میں اُلٹی ہونا اچھی بات ہوتی ہے تو یہ ہے گلت نہیں ہوگا ریسرچ اور میڈیکل سائنس میں ایسا مانا گیا ہے کہ جن مہیلاؤں کو اُلٹی ہوتی ہے پریگننسی کے پہلے تھی ماہی میں جی مچھلانے کی سمسیہ رہتی ہے ان میں میس کریج ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہوتی ہے لیکن ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ ہر مہیلاؤں کو اُلٹی یا جی مچھلانے کی سمسیہ ہو کبھی کبھی کچھ مہیلاؤں کو اتنے مائلڈ یا ہلکے مورننگ سکنیس کے لکشن نظر آتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پریگننٹ ہیں یا نہیں جب تک کہ وہ ٹیسٹ نہیں کرتی پریگننسی میں اُلٹی روکنے کے اپائیوں کی بات کریں تو زیادہ تر آپ کو پورانے جو بجرگ لوگ ہیں یا ڈائیٹیشن ہیں وہ کچھ اپائی کرنے کی صلاح دیتے ہیں جیسے کی سب سے ضروری ہوتا ہے پریگننسی میں اُلٹی آ رہی ہے مطلب آپ کے شریر سے پانی بہت تیجی سے کم ہو رہا ہے جس کے قرآن آپ کو ڈی ہائیڈریشن کے لکشن ہو سکتے ہیں کمزوری، تھکاوٹ کی سمسیہ سر در سر چکرانہ کی سمسیہ ڈی ہائیڈریشن کے لکشن ہوتے ہیں گھوٹ کر کے یدی آپ ایک ساتھ پانی نہیں پی سکتے تو پورا دن تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں تاکہ آپ کے شریر میں پانی کی کمی نہ ہو اس کے علاوہ جب بھی جی مچھلانا یا اُلٹی ہونا کی سمسیہ شروعات ہونے لگے تو ایسے میں آپ کو موہ میں برف کا ٹکڑا رکھ کے اسے چوستے رہنا چاہیے ایسا کرنے سے بھی جی مچھلانا اُلٹی ہونا کی سمسیہ میں راحت ملتی ہے ادھرک کے اندر اُلٹی کو روکنے والے پراکرتی گن پائے جاتے ہیں تو آپ کو جی مچھلانا اُلٹی ہونا کی سمسیہ بہت ادھیک ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے ایسی ڈیٹی کی سمسیہ رہتی ہو تو ایسے میں آپ کو ادھرک کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پیس کر کے قریب آتھا چمچ ادھرک کا جو پیسٹ آپ کو لینا ہے دو کپ پانی کے ساتھ تب تک اُبالنا ہے جب تک کی پانی کی ماترہ ایک کپ نہ رہ جائے اس کو چھان کر کے اس میں ایک چمچ شہد کا ملا کر کے یدی آپ چھائیں تو تھوڑا سا نیمو کا رس بھی ملا سکتی ہیں یدی آپ یہ جو مشرن ہے ادھرک والا پانی یا چائے پیتی ہیں تو آپ کو ترنت اُلٹی اور جی مچھلانا کی سمسیہ سے راحت ملے گی پودینے کے پتوں کی بنی ہوئی جو چائے ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو کافی پرگننسی کے دوران جی مچھلانا اُلٹی ہونا کی سمسیہ سے راحت مل سکتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے پودینے کے پتے کی آدھا چمچ پیسٹ لیں اسے دو کپ پانی کے ساتھ تب تک اُبالیں جب تک کی بانی ایک کپ نہ رہ جائے اسے چھان کر کے آپ پیہیں گے تو آپ کو اُلٹی جی مچھلانا میں کافی راحت ملے گی ویسے تو آپ کو پرگننسی کی شروعات میں ویٹامین سی اُگ چیزیں نہ کھانے کی سالہ دی جاتی ہے لیکن یدی آپ کی اُلٹی یا آپ کو جی مچھلانے کے سمسیہ بہت ادھیک ہے تو سنترہ کھانے سے آپ کو راحت مل سکتی ہے ایسا ریسرچ کا ماننا ہے تو جب بھی آپ کی اُلٹیاں روک نہ رہی ہو تو سنترے کا آپ چھیل کر کے اس کا ہلکا ہلکا جوس اس کی پالی میں سے آپ چوسیں ایسا کرنے سے بھی آپ کو راحت ملتی ہے جس پرکار آپ کو ویٹامین سی نہ کھانے کی سالہ دی جاتی ہے لیکن کبھی کبار یدی آپ نیمو پانی پی لیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا اور ایسا کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر کی بھی سالہ لے سکتی ہیں آپ کو آدھے نیمو کا رس ایک کب پانی کے اندر گھول کر کے آپ کو پینا ہے ایسا کرنے سے آپ کو اپنی اُلٹی اور جی مچھلانا کی سمسیاں میں کافی راحت ملے گی اُلٹی اور جی مچھلانا کی سمسیاں میں یدی آپ تھوڑا لونگ رکھ کے اپنے موں کے اندر اسے دھیرے دھیرے چوستی ہیں تھوڑا سا چبا کر کے چوستی رہتی ہیں تو ایسا کرنے سے جی مچھلانا اور اُلٹی ہونے کی جو شکایت ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے اور آپ کو بار بار اُلٹی ہونے کی سمسیاں سے راحت ملتی ہے پریگننسی میں آپ کو اُلٹی آ رہی ہیں آپ کچھ کھانے ہی پا رہی ہیں تو آپ لیکویڈ ساتھ دلیا تیار کر سکتی ہیں مطلب پتلا دلیا تیار کر سکتی ہیں اسے دہن کے ساتھ یدی آپ کھاتی ہیں تو ایسے میں بھی آپ کا پاچن بہت آسان ہو جاتا ہے ہر چیز جو دلیا اور دہی ہیں آسانی سے پچھ جاتی ہے اور آپ کو بار بار اُلٹی ہونے کی سمسیاں میں راحت ملتی ہے اور آپ کے پیٹ میں بھی کچھ چاہتا ہے آپ کھالی پیٹ نہیں رہ پاتے اسی پرکار پریگننسی میں اُلٹی ہو رہی ہو تو بادام کا سیون کرنا بھی کافی اچھا مانا جاتا ہے بادام کے اندر ایسینشیل نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو کی آپ کو پوشن دیتے ہیں اور مورننگ سکنیس کے لکشنوں سے بچانے میں آپ کو مدد کرتے ہیں دو تین بادام آپ چبا سکتی ہیں جب آپ کو اُلٹیاں بہت تیج ہو رہی ہوں سونف کو یدی آپ چباتی ہیں یدی سونف کا ٹیسٹ آپ کو پسند نہیں تو ہلکا سا اس میں گھڑ ملا سکتی ہیں سونف چبانے سے آپ کو خوشبو آتی ہے ریفریشنگ فیلنگ آتی ہے اور آپ کو اُلٹی کی سمسیاں سے بھی راحت ملتی ہے اور آپ کا پاچن بھی اچھا رہتا ہے آدھا چمچ پیسا اور بھونا ہوا جھیرہ پاودر آپ لیں اور اسے ایک یا دو کپ پانی کے ساتھ تب تک اُبالیں جب تک پانی کی ماترہ آدھی نہ رہ جائے اس میں تھوڑا سا نیمبو کا رس ملائیں اور اس جھیرے والے پانی کو آپ پی لیں ایسا کرنے سے آپ کا پاچن اچھا رہے گا اور آپ کو اُلٹی مورننگ سکنیس کے لکشنوں سے راحت ملے گی تو دوستوں اور پیاری بہنوں پریکننسی میں یدی جھی مچھلانا اُلٹی ہونا کی سمسیا ہے ہم نے قارن بتا دیئے اور پریکننسی میں اُلٹی ہونا اچھی بات ہوتی ہے لیکن ضرورت سے زیادہ آپ کو سیریس یا سیویئر اُلٹی ہونے کی وومیٹنگ ہونے کی پرابلم ہو جائے اور آپ پانی تک نہیں پی پا رہی ہو کئی دنوں سے ایسا چل رہا ہو یا دو تین دن ایسا آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو ایسے میں ڈاکٹر سے دھوا لینی چاہیے اُلٹی روکنے کی یدی آپ کی سمسیا ہلکی فلکی ہے تو جو ہم نے گھرے لوں پائے بتایا آپ وہے بھی کر کے دیکھ سکتی ہیں یدی آپ کو کسی انہیں پرکار کی سمسیا ہو رہی ہو تو ایسے میں ڈاکٹر سے ملنا ہی ایک سب سے اچھا اُپائے یا علاج مانا جاتا ہے تو بھینوں یہ تھی آج کی جانکری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنے بات